عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں غلام رسول امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ باق آپ سب کو اپنے عفض و آمان میں رکھے آپ ہمیشہ خوش رہیں دیکھئے آج جس ٹوپک میں میں آپ کے ساتھ بات کروں گا وہ ہے امید، یقین، ایمان یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہے سب سے پہلے ہم امید پر بات کریں گے دیکھیں ہمارے پاس اس بات کی گرنٹی نہیں ہوتی کہ کل کا سورج دیکھنے کے لیے ہم زندہ اٹھیں گے کے نہیں اس کے باوجود بھی ہم بہت سارے منصوبے بنا کر سوتے ہیں اسے امید کہا جاتا ہے اور امید ایک ایسی چیز ہے اگر آپ گرہوے انسان کو امید دے دوگے نا کہ you can do it آپ یہ کر سکتے ہیں اور وہ انسان بہت مستحقم ہو جائے گا مضبوط ہو جائے گا اور وہ کر کے دکھا دے گا اگر آپ کسی کو نا امید کر دیتے ہیں تو وہ جتنا مرضی مالدار بھی ہوگا نا امیدی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دماغ کے سارے کے سارے چراغ جو ہے وہ بجا دیتی ہے اب دیکھیں جس طرح ایک مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ علیل ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کا علاج شروع کر دیتے ہیں اب جیسے جیسے اس کا علاج کرتے جاتے ہیں اس کو ٹیومرز ہوتی ہے اس کو بیماری ایک ایسی لگ چکی ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے تو وہ ڈاکٹر سے بار بار پوچھتا ہے کیا میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور ڈاکٹر اس سے یہی حصلہ دیتے ہیں جی آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں لیکن بہت دیر علاج کرنے کے بعد کافی عرصہ علاج کرنے کے بعد ڈاکٹر ایک روز سوچنے لگا کہ اب مجھے بتا دینا چاہیے کہ صاحب آپ نہیں بچ سکتے تو ایک دن ایسے کیا تو ڈاکٹر نے اسے کہہ دیا کہ ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے کیا ہے آپ نہیں بچ سکتے اتنا کہا کہ ڈاکٹر جب اپنے گھر آ گیا تو وہ کہتا ہے کہ میرے جو قدم تھے وہ بہت زیادہ بوجل تھے اس نے کیا کام کیا ڈاکٹر نے فون اٹھایا دوبارہ اس کے گھر میں کال کی اس جو وہ مریض تھا اس کی میسیس نے کال اٹینڈ کی تو ڈاکٹر کہنے لگے کہ میری ان سے بات کرائیں اس مریض سے اس میں پیشنٹ سے میری بات کرائیں تو وہ اس وقت اس کی اس مریض کی بیوی نے یہ بات کی کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے جانے کے ٹھیک پانچ دن پانچ منٹ بعد میں شخص مر گیا آپ دیکھئے وہ ڈاکٹر سوچنے لگا کہ وہ جو امید کی تار تھی وہ شخص کے ہاتھ میں تھی جب تک وہ اس کو حسنا دیتا رہا کہ آپ بچ جائیں گے ہم آپ کا علاج کر رہے ہیں تب تک تو وہ شخص زندہ رہا جب اسے کہا گیا کہ اب آپ نہیں بچ سکتے تو اس وقت نا امیدی ایک ایسی چیز تھی جس نے اس کی جان لے لی تو سوہوں میں پر امید رہنا چاہیے یہ تھی امید کی بات امید کے بعد اگر ہم بات کریں یقین کی تو دیکھئے بارشیں نہیں ہو رہی تھی بارشوں کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جس سے نمازیں استسکاہ کہا جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے لوگ ایک میدان میں کٹھے ہوئے لیکن ان میں صرف ایک شخص ایسا تھا جو اپنے ساتھ چطری لے کے آیا تھا کیوں اس کا یہ یقین تھا کہ ہم اللہ کے حضور یہ دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں بارش کے لیے تو بارش ضرور آئے گی تو آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے یقین رکھیں کہ جو مانگیں تو اس یقین کے ساتھ مانگیں کہ وہ جو رب ہے وہ ہمیں ضرور دے گا تو دیکھئے اس نے جو کچھ بھی پیدا کیا ہے حضرت انسان کے لیے پیدا کیا ہے جس انسان کو بنانے کے بعد میرے رب نے قسمیں کھائی ہیں لَقَدْ خَلَقَنَا لِيْنْسَانَ فِيْا حَسَنِ تَقْوِينَ ٹھیک ہے نا اور طرح طرح کہ میرے رب نے قسمیں کھائیں اتنا پیارا بنانے کی قسمیں کھائیں تو جب اس سے مانگا جائے گا تو کیا وہ نہ دے گے وہ کیا کسی دانشور نے بڑا خوبصورت لکھا تھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ایسی ذات ہے اس سے نہ مانگیں تو وہ نراز ہوتا ہے دنیا والوں سے مانگ لیں تو دنیا والے نراز ہو جاتے ہیں یہ ہم بات کر رہے تھے یقین پر ایمان پر بات کر رہے تھے اور اس کے بعد بات آ جاتی ہے یقین پر اب دیکھئے جب یقین کہ ہم بات کریں کہ دو سال کا بچہ جب ہم اسے آسمان کی طرف اچھا رہے ہوتے ہیں لیکن وہ حاصرہ ہوتے ہیں اس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکرہات ہوتی ہے کیوں؟ اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ جو شخص مجھے اچھال رہا ہے یہ مجھے گرنے نہیں دے گا تو دیکھئے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسے ہی یقین رکھنا چاہیے وہ ذات ایک ایسی ذات ہے وہ ہمیں بالکل کبھی بھی نہیں گرنے دے گی انسان کو کبھی بھی اس کی عصیت سے زیادہ اس کی جو طاقت سے زیادہ اس کو کبھی بھی دکھ نہیں دیے جاتے ازمیشی ہوتی ہیں اچھے برے وقت جو ہے قوموں پر آتے رہتے ہوتے ہیں یہی تو انسان کے امتحان ہوتے ہیں اور جو اس مشکل وقت کو ہس کے برداشت کر گیا تو وہی اس دنیا کا اپنے مقدر کا سکندر اٹھہرا تو ناظرین یہ چند باتیں تھیں اہم جونسی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی آپ اپنی قیمتی رائے سے نیچے کومنٹ میں اپنا اظہار ضرور کیجئے اللہ پاک آپ سب کا حامین اثر ہو فی امان اللہ